اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی پر بمباری کو ایک ہفتے تک توسی اس موقع پر دی گئی ہے جب جنگ مندی کی بین الاقوامی کوششیں کی جا رہی تھی ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے اس عظم کا بھی اظہار کیا ہے کہ لڑائے پوری طاقت کے ساتھ جاری رہے گی اسرائیل نے فضائی بمباری میں حماس کے نو کمانڈروں کے گھر بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے حماس کے زیرے کنٹرول بحرہ روم کے شمالی کنارے پر واقع گنجان آباد شہری مرکز غزہ پر فضائی بمباری کا آغاز صبح صویرے سے ہوا غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اتوار کی رات تک اسرائیلی حملوں میں ایک سو ستانویں فلسطینی شہید ہوئے تھے جن میں بیانویں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں واضح رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اید الفطر پر اپنے پیغام میں کہا تھا کہ وہ خطے میں امن کے قیام کے لیے کام کر رہے ہیں جبکہ امریکی وزیر خارجہ انٹونی برینکن کا کہنا تھا کہ انہوں نے سعودی عرب قطر اور مصر میں اپنے ہم منصبوں سے بات کی ہے انہوں نے ٹویٹر پر لکھا تشدد فوری طور پر ختم ہونا چاہیے غزن کی وزارت سہد کے مطابق اتوار کے روز اسرائیلی فضائی حملوں میں کئی ریایشی عمارتوں کو نشانہ بنائے گیا جس کے نتیجے میں دس بچوں سمیت ملبے تلے دب کر بیالیس فلسطینی شہید ہوئے اسرائیل ڈیفینس فورس کی جانب سے امواد کو غیر ارادی قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ حملوں کا مقصد حماس کے زیر زمین نیٹورک کو نشانہ بنانا تھا فلسطینیوں پر جاری مظالم کی تاریخ کوئی نہیں نہیں تام تازہ ترین بہران اس وقت پیدا ہوا جب اسرائیلی پولیس کی جانب سے مسجد اقصہ کے ہاتھے میں فلسطینیوں کو ربڑ کی گولیوں آنسو گیز اور اسٹین گرنیٹ سے نشانہ بنائے گیا جس کے سبب چھ سو سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے اسرائیل کی جانب سے مظلوم نحتے فلسطینیوں پر جاری مظالم اور امریکہ سمیت دیگر اقوام عالم کے دورے میار پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس حوالے سے مزید اپٹیٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے